دیکھئے بھائی سبق کتاب پر گزشتہ سبق میں ہم اسباب مناصرف میں سے آخری سبب وزن فیل پڑ رہے تھے بھائی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وزن فیل جو ہے وہ اسم کا ایسے وزن پر ہونا جس کو آوزان فیل میں سے شمار کیا جاتا ہو اور یہ وزن فیل یہ صفت ہوتی ہے اسم کے اندر یعنی اسم ایسے وزن پر ہے جس کو آوزان فیل میں سے شمار کیا جاتا ہے لیکن صرف اتنے وزن پر ہونا کافی نہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک اور چیز بھی پائی جائے یا یوں کہو دو شرطوں میں سے ایک شرط پوری ہونی چاہیے یا تو وہ وزن خاص ہو فیل کے ساتھ یعنی اسم میں پایا ہی نہ جائے وزا کے اعتبار سے وہ صرف فیل میں وزن پایا جائے عربی زبان کے اندر تو اس پر اشکال ہوتا ہے اگر وہ وزن اسم میں پایا ہی نہیں جاتا تو غیر منصرف یہ تو اسم ہوا کرتا ہے تو پھر یہ وزن جو اسم میں پایا ہی نہیں جاتا یہ غیر انصراف کا سبب کیسے بنے گا تو جواب ذکر ہوا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ اسم کے اندر اگر یہ وزن پایا بھی جائے تو یہ فیل سے منقول ہوا ہو بھئی اسم کے اندر پایا بھی جائے تو فیل سے نقل ہو کر وہ آیا ہو بھئی جیسے شمر یہ تشمیر سے ماضی معلوم کا سیغہ ہے یہ گھوڑے کا نام رکھا گیا بھئی تو اب یہ فعل وزن جو ہے اسم کے اندر پورے کلام عرب میں ہمیں نہیں ملتا تو یہ فیل سے نقل کر کے گھوڑے کا نام رکھا گیا تو یہ سبب بنے گا غیر انصراف کا کیونکہ یہ وزن خاص ہے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ یا جیسے زوریبہ ہے بھئی زوریبہ یہ فعلہ وزن یہ وزن بھی خاص ہے فیل کے ساتھ اور یہ مثلا کسی کا نام رکھ دیا جائے کسی شخص کی پٹائی ہوئی آپ نے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا زوریبہ رکھ دیا تو اس کے اندر ایک وزن فیل ہے اور ایک عالمیت آ جائے گی تو یہ غیر منصرف ہوگا بھئی تو دو شرطوں میں سے ایک شرط ہونی چاہیے یا تو وہ وزن خاص وہ فیل کے ساتھ اور اسم میں اگر پایا بھی جائے تو فیل سے نقل ہو کر آیا ہو یا وہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہیں ہوگا یعنی اسم میں بھی وہ وزن پایا جاتا ہے اور فیل میں بھی وہ وزن پایا جاتا ہے تو پھر اس کے شروع میں حروف اتائینہ میں سے کوئی حرف زائد ہونا چاہیے اور نیز وہ تا کو بھی قبول نہ کرتا ہو تا کو بھی قبول نہ کرتا ہو جیسے بھئی فیل مزارے کے شروع میں حروف اتائینہ میں سے کوئی حرف پایا جاتا ہے تو اسی طرح یہ وزن فیل جو ہے تو فیل کا وزن لیکن فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے تو اس کے شروع میں بھی حروف اتائینہ میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے اور نیز یہ تا کو بھی قبول نہ کرے اس لیے کیونکہ یہ جو تا تانیس ہے یہ خاصہ ہے اسم کا یہ صرف اسم کے ساتھ جڑتی ہے تو یہ وزن فیل جو تا کو قبول کر لیتا ہے اس کی مشابہت فیل کے ساتھ کمزور پڑ گئی کیونکہ یہ کس کو قبول کر لیتا ہے تا کو قبول کر لیتا ہے چنانچہ جیسے مثال انہوں نے ذکر کی یعملن یہ طاقتور اونٹ کو کہتے ہیں اور اس کی مؤنس یعملتن آتی ہے بھئی تو یہ یعملن دیکھو اب اس میں وزن فیل ہے اور یہ وزن ایسا ہے جو اسم میں بھی پائے جاتا ہے یعمل جعفر دیکھو اسم کے اندر بھی یہ وزن پائے جاتا ہے تو معلوم ہوا یہ وزن خاص نہیں ہے فیل کے ساتھ تو پھر دوسری دو شرطیں پوری ہونی چاہیئے تھیں کیا کہ شروع میں حروف اتائینہ میں سے کوئی ہو اور یعمل کے شروع میں بھی یا ہے اور نیز وہ تا کو قبول نہ کرے لیکن یہ تو تا کو قبول کر لیتا ہے لہٰذا یعمل کے اندر یہ وزن فیل غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ یہ تا کو قبول کر لیتا ہے یہاں عبارت آئی تھی یا تو وہ وزن خاص ہو فیل کے ساتھ او یکونہ غیر مختصن یا وہ فیل کے ساتھ خاص نہ ہو بھئی میں نے بتلایا تھا کہ او یکونہ غیر مختصن یہ غیر مختص کے الفاظ نکال کر صاحب جامی در اصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ او یکونہ کے بعد جو فی اولی ہی آ رہا ہے یہ یکونوں کی خبر نہیں ہے بلکہ یکونوں کی خبر غیر مختص ہے وجہ یہ وجہ یہ کہ یہاں او آیا بھئی اور او آتا ہے دو چیزوں میں انفصال بیان کرنے کے لیے جدائی بیان کرنے کے لیے کہ مثلا یہ عدد جفت ہے یا تاق ہے تو او آتا ہے انفصال کے لیے اور یہاں انفصال نہیں بن رہا تھا دونوں میں اس لیے کیونکہ اگر فی اولی ہی کو یکونوں کی خبر بنائے تو کلام کیا ہو جائے گا کہ وہ وزن یا تو فیل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے یا اس کے شروع میں اتائینہ میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے توجہ ہے یا وہ وزن فیل کے ساتھ خاص ہونا چاہیے یا شروع میں حروفیں اتائینہ میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے تو معلوم ہوا فیل کے ساتھ خاص ہونا یا شروع میں حرف زائد ہونا یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل نہیں بنتے اس لئے کیونکہ بعض اوزان ایسے بھی ہیں جو فیل کے ساتھ خاص بھی ہیں اور شروع میں حروف اتینہ بھی ہے جیسے یشکر اور یزید یشکر اور یزید یہ کسی کا نام ہو تو اب دیکھو یہ وزن کس کے ساتھ خاص ہے فیل کے ساتھ خاص بھی ہے اور شروع میں حروف اتینہ میں سے بھی ایک حرف بھی موجود ہے حالانکہ شرط سے تو کیا معلوم ہوا یا وہ وزن فیل کے ساتھ خاص ہوگا یا شروع میں کیا ہوگا حالانکہ یہاں دونوں چیزیں ایک ہی کے اندر پائی جا رہی ہے تو او تو انفصال کے لیے آتا ہے اور ان دونوں کے اندر تو انفصال نہیں تو جواب دیا تھا شارعہ جامی نے او یکون غیر مختصن کہ یکونوں کی خبر فی اولی ہی کو نہ بناو بلکہ غیر مختص کو بناو تاکہ دونوں میں انفصال آجائے دونوں شرطوں کے درمیان شرط دو چیزوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا وہ وزن خاص ہو کس کے ساتھ فیل کے ساتھ او یکون غیر مختصن یا خاص نہ ہو خاص ہو یا خاص نہ ہو تو اب دیکھو دونوں میں تقابل آگیا جیسے آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاک ہے دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے دونوں میں انفصال حقیقی ہے کوئی عدد ایسا نہیں ہو سکتا جو تاک بھی ہو اور جفت بھی ہو اور کوئی عدد ایسا بھی نہیں ہو سکتا جو دونوں سے ہی خالی ہو دونوں سے ہی تو اسی طرح وزن فیل بھی یا تو وہ فیل کے ساتھ خاص ہوگا یا خاص نہیں ہوگا یہی دو صورتیں ہیں یہاں کوئی تیسری صورت ہی نہیں ہے دونوں بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں میں سے کوئی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا یکونو کی خبر فی اول ہی کو نہ بناو بلکہ کس کو بناو غیر مختصن تو اب یہ وزن مثلا فیل کے ساتھ خاص ہوگا یا خاص نہیں ہوگا تو شروع میں حروف اتینہ کی بات ہی الگ ہو گئی بات کیا ہوئی وہ وزن فیل کے ساتھ خاص ہوگا یا خاص نہیں ہوگا اور شروع میں حروف اتینہ ہو یا نہ ہو اس کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے خاص ہو اس میں بھی شروع میں کیا ہو اتینہ ہو ہو سکتا ہے اتینہ نہ ہو اور وزن فیل کے ساتھ خاص نہ ہو اس کے بھی شروع میں ہو سکتا ہے حروف اتینہ ہو یا اتینہ نہ ہو تو بہرحال جب وہ فیل کے ساتھ خاص نہ ہو اسم میں بھی پایا جائے تو پھر شروع میں اتائنا ضرور ہونا چاہیے تو اتائنا میں سے کوئی حرف شروع میں ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر فی اولی ہی کی ضمیر کے بارے میں بات ہوئی تھی فی اولی ہی زیادتن فی اولی ہی کی ہا ضمیر میں صاحب جامعی نے بتلایا تھا کہ یہ ہا ضمیر یا تو راجے ہے وزن فیل کو یا ما کان علا وزن الفیل یعنی موزون کو راجے ہے کس کو یا تو یہ ضمیر راجے ہے وزن فیل کو یا مکان علا وزن الفیل یا مختصر لفظوں میں کہو یا زمیر یا تو راجے ہے وزن فیل کو یا موزون کو راجے ہے اور دونوں صورتوں پر اعتراض ہوتا ہے اگر یہ زمیر کس کو لٹائیں وزن فیل کو تو پھر وزن فیل اس کا تو آپ نے معنی کیا کیا وزن فیل کسے کہتے ہیں وزن فیل تو ایک صفت کا نام ہے ایک معنی کا نام ہے آپ نے ہمیں کیا کہا وزن فیل کسے کہتے ہیں اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو کس میں سے ہو اوزان فیل میں سے تو آپ نے وزن فیل کا مصدری ترجمہ کیا اور مصدر کس کا نام ہے ایک معنی کا نام ہے جس کا الگ خارج میں وجود نہیں یہ کسی کے صفت ہوتا ہے تو مصدر کا تو اپنا الگ وجود نہیں تو آپ نے وزن فیل کا کیا معنی کیا مصدری معنی کیا معنی ہوا وزن فیل ایک معنی کا نام ہے تو انہوں نے کیا کہا فی اول ہی زیادتن اس وزن فیل کے شروع میں زیادتی ہو حرف کی کس کی زیادتی ہو بھئی شروع اور آخر تو لفظ کا ہوتا ہے معنی کا تو شروع اور آخر نہیں ہوتا معنی تو وہ مفہوم ہے جو ذہن میں آتا ہے کسی چیز کا اس کا تو شروع اور آخر لفظ کا شروع اور آخر ہوتا ہے جیسے زید زید کے شروع میں زا ہے تو آخر میں دال ہے تو انہوں نے کیا کہا فی اول ہی زیادت اس وزن فیل کے شروع میں زیادتی ہو پہلا اعتراض یہ کہ بھئی وزن فیل یہ تو ایک معنی کا نام ہے آپ نے اس کا مستری ترجمہ کیا اور معنی کا شروع اور آخر نہیں ہوتا نیس کیا کہا اس وزن فیل کے شروع میں زیادتی ہو یعنی ایک حرف زائد ہو بھئی حرف زائد ہونا یہ معنی میں تو نہیں ہوگا یہ تو لفظ میں زائد ہوگا معنی کے اندر تو حرف زائد نہیں ہو سکتا معنی تو وہ مفہوم ہے جو ذہن میں آیا ہے اس میں تو حرف زائد نہیں ہوگا زائد حرف کس میں ہوگا لفظ کے اندر ہوگا تو یہ اعتراض ہوا اور اگر یہ ضمیر راجے کریں وہ اسم جو وزن فیل پر ہے یعنی موزون کو راجے کریں تو اس پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو موزون کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا موزون کا ذکر ہی نہیں آیا وزن فیل کا تو ذکر آیا موزون کا ذکر تو نہیں آیا تو دونوں کا جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ ضمیر کس کو لوٹ آئیں وزن فیل کو اور آپ کیا کہیں کہ وزن فیل کے اندر تو حرف زائد نہیں ہو سکتا تو جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ ضمیر تو راجے ہے وزن فیل کو لیکن مراد ما کانا علا وزن الفیل ہے مراد کیا ہے توجہ ہے یا ضمیر راجے ہے وزن فیل کو یا ما کانا علا وزن الفیل کو وزن فیل کو بھی ضمیر راجے کریں تو مراد ما کانا علا وزن الفیل ہی ہے یعنی وزن فیل بول کر موزون ہی مراد ہے یعنی صفت بول کر موصوف مراد ہے جو اسم وزن فیل پر ہوگا وہ ہے موزون اور وزن فیل کیا ہے اس کی صفت تو ضمیر کس کو راجے کی وزن فیل کو یعنی صفت کو راجے کی اور مراد کون ہے موصوف مراد ہے صفت بول کر موصوف مراد ہے تو وزن فیل بول کر موزون مراد ہے اور موزون کے شروع میں تو حرف کی زیادتی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو لفظ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور دوسرا احتمال کیا تھا ضمیر کس کو راجے کریں ما کانا علا وزن الفیل اس پر کیا اشکال تھا کہ پیچھے دو ما کانا علا وزن الفیل کا کوئی ذکر نہیں ہوا موزون کا کوئی ذکر نہیں ہوا تو جواب یہ کہ جب وزن فیل کا ذکر ہو گیا تو موزون کا ذکر بھی ہو گیا معنی کے اعتبار سے کیونکہ وزن فیل جس اسم میں پایا جائے گا وہی کیا ہے موزون ہے تب ہی یہ سبب بنے گا غیر انصراف کا جب کسی اسم میں پایا جائے گا اور جس اسم میں پایا جائے گا وہ کیا ہوا ما کانا علا وزن الفیل ہو گیا تو ما کانا علا وزن الفیل اس کا ذکر لفظوں میں تو نہیں ہوا لیکن معنن اس کا مقدم ذکر ہو چکا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُس وَلِعَبَوَيْهِ مَيِّت کے والدین جو ہیں ماباب جو ہیں ان کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے سُدُس ہے ان کے لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے وَلِعَبَوَيْهِ یہا زمیر آج ہے مَيِّت کو اور پیچھے کیوں؟ کیونکہ بات وراثت کی چل رہی ہے اور وراثت وہیں پر ہوگی جہاں پر کوئی میت ہو جب وراثت کا ذکر چل پڑا تو معنی کے اعتبار سے میت کا بھی ذکر ہو چکا اسی طرح جب وزن فیل کا ذکر ہوا اور یہ وزن فیل کس میں پایا جائے گا اسم کے اندر پایا جائے گا تو جب وزن فیل کا ذکر ہوا تو معنن موزون کا بھی ذکر ہو گیا تو برحال چاہے زمیر وزن فیل کو راجع کریں یا ماکان علی وزن الفیل دونوں صورتوں میں مراد ماکان علی وزن الفیل ہی ہے وزن فیل کو بھی راجع کریں تو کیا مراد ہے؟ ماکان علی وزن الفیل یعنی صفت بول کر موصوح مراد ہے کیونکہ وزن فیل کے شروع میں حرف زائد نہیں ہو سکتا موزون کے شروع میں حرف زائد ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر بات آئی تھی زیادتن کی ترقیب بھئی زیادتن کے اندر انہوں نے بتلایا تھا کہ زیادتن میں تنوین عیوز ہے مضافن علی سے اس موزون کے شروع میں زیادتی ہو زیادتن اے زیادت حرفین یہ زیادتن کی تنوین عیوز ہے کس سے؟ مضافن علی سے جیسے علی فلام عیوز ہوتا ہے کبھی مضافن علی سے اسی طرح یہ تنوین بھی کبھی عیوز ہوتی ہے مضافن علی سے تو زیادتن اے زیادت حرفین اس کے شروع میں حرف کی زیادتی ہو توجہ ہے تو ایک ترقیب یہ ہے اور دوسری ترکیب کیا کہ زیادتن یہ مصدر ہے اور مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفوض تو یہاں زیادتن بمعنی اس میں فائل یعنی زائد کے ہو جائے گا زائد کے تو عبارت کیا بن گئی فی اولی ہی زائدن بی اور زائدن صفت ہے صفت کے لئے ہمیشہ موصوف چاہیے تو اس کا موصوف محضوف نکال لیں گے اے حرفن زائدن فی اولی ہی حرفن زائدن ترکیب سمجھ میں آگئی تو زیادتن میں کتنی ترکیبیں دو یا تو یہ تنوین عوض ہے مضافن علیہ سے اصل میں کیا ہے زیادتو حرفن یا یہ زیادت کس معنی میں ہے زائد کے معنی میں ہے اور اس کے لئے موصوف محضوف ہے حرفن زائدن پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب اس تنوین کو عوض بنائے مضافن علیہ سے زیادتو حرفن توجہ ہے زیادتو حرفن جب اس تنوین کو عوض بنائے مضافن علیہ سے تو پھر اس صورت میں بھی صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی زیادت و حرفین صفت کی اضافت ہے زیادت و حرفین زیادت ہے مضاف حرفین ہے مضافون یہ دراصل صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف کلام عرب میں کبھی ایسے کرتے ہیں کہ صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیتے ہیں اور اس کی طرف اضافت کر دیتے ہیں جیسے رجلن زاربن رجلن زاربن رجلن موصوف زاربن اس کی صفت اس زاربن کو اٹھاتے ہیں اور رجل پر مقدم کر دیتے ہیں اور پھر اس کی طرف اضافت کرتے ہیں لیکن براہ راست اضافت نہیں کریں گے اس سے مصدر بنا لیں گے کیا بنا لیں گے مصدر بنا لیں گے تو کیا بن جائے گا زارب رجلن رجلن زاربن سے کیا بنا لیا زارب رجلن صورت سمجھ میں آگئی توجہ ہے یہاں بھی زیادت و حرفین ہے اصل میں یہ زیادت کیا تھی صفت ہے حرف کی اس کو ذرا مؤخر کرو اور پھر اسے اس میں فائل بنا لو کیا بن گیا حرفون زائدن اصل میں کیا تھا حرفون زائدن پھر زائد کو اٹھا کر مقدم کر دیا اور مستر بنا کر کیا کر دی اضافت کر دی حرفون زائدن کیا مانا ایسا حرف جو زائد ہے اور زیادت و حرفین کا کیا مانا حرف کا زائد ہونا بات ایک ہی ہے یا نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو زیادت و حرفین کہلیں یا حرفون زائدن کہلیں اس کے بعد کا زیادتی ہی کی بات آئی کا زیادتی ہی اے کا زیادتی حرفین فی اول الفعل عبارت کیا ہے کا زیادتی حرفین کہ جیسے کہ حرف کی زیادتی ہوتی ہے فی اول الفعل کس میں عبارت پر نظر ہے او یکونا فی اول ہی زیادتن کا زیادتی ہی یا اس موضون کے شروع میں بھی ایسے ہی حرف زائد ہو جیسے کہ حرف زائد ہوتا ہے فی اول الفعل کس میں فعل کے شروع میں تو کا زیادتی ہی حضمیر حرف کو راجے ہے توجہ ہے تو کیا بن گئی عبارت کا زیادتی حرفین کا زیادتی اور پھر اس میں وہی ترکیب یا تو اس کو اسی طرح رکھیں کہ زیادتی حرفین جیسے پیچھے کے آیا تھا زیادتو حرفین اور یا کہ زیادتی حرفی یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف موصوف کی طرف تو ان کو صفت موصوف بنا دیں ای ای حرفین زائدن بھئی فی اول الفعلی کس کے شروع میں ہو فعل کے شروع میں ہو بھئی اور نیز بتایا تھا غیر قابل ان کے اس حال میں کہ وہ وزن فعل یا مکان علا وزن الفعل تا کو قبول نہ کرتا ہو بھئی اور میں نے بتایا تھا یہ حال ہے فی اول ہی کی حاز امیر سے بھئی پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہاں مصنف کو ایک دو قیدیں اور بھی ذکر کرنی چاہیئے تھی غیر قابل لتائی قیاسن یہ قیاسن کی قید بھی لگانی چاہیئے تھی وَبِلْ اَعْتِبَارِ الَّذِمْ تَنَعَ مِنَ الصَّرْفِ لِأَجْلِهِ یہ قید بھی لگانی چاہیئے تھی کہ وہ تا کو قبول نہ کرے قیاسن یعنی قیاس کے مطابق تا کو قبول نہ کرے قانون کے مطابق تا کو قبول نہ کرے تاکہ اربع اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اس کا اعتراض وارد نہ ہو آپ جانتے ہیں اربع عدد کیلئے وضع ہے اور یہ تا کو قبول کرتا ہے اس کے ساتھ تا جڑتی ہے لیکن اس کے ساتھ تا خلاف القیاس جڑتی ہے ویسے تو عام لفظوں میں تا مونس کے لئے جڑتی ہے لیکن یہ جو عدد کے ساتھ تا جڑتی ہے یہ مذکر کے لئے ہے یہ تذکیر کے لئے ہے مثلا آپ نے مرد کے بارے میں بتانا ہو چار مرد تو آپ کہیں گے اربعاتو رجال ان تا کے ساتھ کہیں گے اور مونس کے لئے کہنا ہو تو بغیر تا کے کہیں گے اربع نسو تین بھئی معلوم ہوا یہ اربعہ کے اندر تا کون سی ہے یہ قیاس کے مطابق ہے یا خلاف القیاس ہے خلاف القیاس ہے لہٰذا اب اربعہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو ایک اس میں علمیت ہے ایک وزن فیل ہے یہ غیر منصرف ہوا حالانکہ یہ تو تا کو قبول کر لیتا ہے آپ نے تو ہمیں کیا کہا وہ وزن فیل تا کو قبول تو اربعن ایسا وزن فیل ہے جو فیل کے ساتھ خاص نہیں اسم میں بھی پائے جاتا ہے اور اس کے اندر شرط کیا تھی اربعہ کے شروع میں بھی حروف تینہ میں سے حمزہ ہے اور نیس دوسری شرط کیا تھی وہ تا کو قبول نہ کرتا ہو یہ تا کو قبول کر لیتا ہے لہٰذا اس وزن فیل کو مؤثر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پھر بھی مؤثر ہے اربعہ کسی کا نام رکھ دیں تو یہ غیر منصرف ہے کیوں؟ کیونکہ یہ تا کو قیاسا نہیں قبول کر رہا بلکہ خلاف القیاس قبول کر رہا یہ تا تانیس کے لیے نہیں ہے بلکہ تذکیر کے لیے ہے نیس یہ قید بھی ساتھ لگانی چاہیے تھی کہ تا کو قبول نہ کرے اس اعتبار سے جس اعتبار سے غیر منصرف ہے کسی دوسرے اعتبار سے تا کو قبول کرے تاکہ اسود کا اعتراض بھی ختم ہو جائے آپ نے پڑا ہے اسود یہ کالے سامپ کو کہتے ہیں یہ اصل میں تو کالی چیز کے لیے وضع تھا لیکن کسرت استعمال سے یہ اسم بن گیا کالے رنگ کے سامپ کے لیے توجہ ہے تو غلب ہے اسمیت اس پر آ گیا اسم ہونا اس پر غالب ہو گیا اب یہ اس کے لیے بطور اسم ہے لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف ہے اسود ایک تو وضن فیل ہے دوسرا وصف اصلی ہے وصف اصلی ہے تو وصف اصلی ہونے کے اعتبار سے یہ غیر منصرف ہے اور یہ تا کو قبول کر لیتا ہے مذکر ہو تو اسود کہتے ہیں اور معنی سامپ ہو تو کیا کہتے ہیں اسوداتون کہتے ہیں اب دیکھو اسود میں کون سے دو سبب ایک وصف اصلی اور دوسرا وضن فیل ہے اور یہ تو تا کو قبول کر رہا ہے اسوداتون معنی سامپ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ تو غیر انصرف کا سبب نہیں بننا چاہیے تھا لیکن یہ پھر بھی غیر منصرف ہے کیوں؟ کیونکہ یہ تا کو قبول کر رہا ہے اور وجہ سے اور غیر منصرف ہے اور وجہ سے یہ غیر منصرف ہے کس وجہ سے؟ وصف اصلی کے اعتبار سے یہ غیر منصرف ہے اس میں کونسا سبب ہے؟ وصف اصلی اور یہ تا کو قبول کر رہا ہے وصف اصلی ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ غلب ہے اسمیت کی وجہ سے یہ جو اسود ہے نا یہ صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ افعل وزن پر جب آئے تو اس کی معنیس فعلاؤ آتی ہے کیا آتی ہے؟ فعلاؤ علف کے بعد حمزہ بھی ہے تو اسود اسود غیر منصرف ہے کس اعتبار سے؟ وصف اصلی کے اعتبار سے اور وصف اصلی کے اعتبار سے اس کی معنیس اسودہ آنی چاہیے تھی یا سودہ آنی چاہیے تھی سودہ آنی چاہیے تھی تو یہ غیر منصرف ہے وصف اصلی کے اعتبار سے اور یہ جو تا کو قبول کر رہا ہے وہ وصف ہونے کے اعتبار سے نہیں قبول کر رہا بلکہ غلب ہے اسمیت کی اب اسم بن چکا ہے اس لئے تا کو قبول کر رہا ہے تو اس کا تا کو قبول کرنا اسے اعتبار سے نہیں ہے جسے اعتبار سے یہ غیر منصرف ہے بلکہ اس کا تا کو قبول کرنا اور بات سمجھ تو یہ تا کو قبول کر رہا ہے اور وجہ سے اور غیر منصرف ہے اور وجہ سے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کا سبق دیکھئے بھئی کہتے ہیں وما فیہ علمیت مؤسرت اے کلس من غیر منصرف تکون فیہ علمیت مؤسرت فی منع الصرف بسببیت المحضت او مع الشرطیت بسبب آخر وحترز بذالک عمات جامع صاحب کافیہ نے اسباب منصرف بیان کر دیئے نو اسباب منصرف ہیں اور صاحب کافیہ نے ہر ایک کی تفصیل بیان کر دی اب وہ غیر انصرف کی بحث کے اختتام پر دو قیمتی ضابطے آپ کو بتلانا چاہتے ہیں جس کے بعد یہ غیر منصرف کی بحث مکمل ہو جاتی ہے دو قیمتی ضابطے بیان فرمانا چاہتے ہیں پہلا ضابطہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ہر وہ اسم جس کے اندر اگر علمیت مؤثر ہے یعنی غیر انصرف کا سبب بن رہی ہے اس اسم غیر منصرف کو اگر نکرہ بنا دیا جائے یعنی اس سے علمیت کو ختم کر دیا جائے تو وہ منصرف بن جائے گا ہر وہ غیر منصرف جس کے اندر ایک سبب کیا ہے علمیت ہے علمیت اس کے اندر مؤثر ہے علمیت سبب بن رہی ہے غیر انصرف کا تو اگر آپ اس میں سے علمیت کو ختم کر دیں یعنی اس کو نکرہ بنا دیں تو وہ منصرف ہو جائے گا ضابطہ سمجھ میں آیا تو پہلا یہ ضابطہ ذکر فرمائیں گے بھئی کہ ہر وہ اسم جس کے اندر ایک سبب علمیت ہے اس کو اگر نکرہ بنا دیا جائے یعنی علمیت کو ختم کر دیا جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا اب نکرہ وہ کیسے بنے گا اس کا طریقہ بھی آپ کو بتلائیں گے بھئی صاحب جامع نکرہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پوری جماعت کا وہ نام رکھ دیا جائے تو وہ اب نکرہ بن جائے گا مثلا دیکھو آپ کے ایک ساتھی کا نام ہے زید تو جیسے ہی میں زید کہتا ہوں آپ کے ذہن میں فورا زید کی صورت آ جاتی ہے معلوم ہوا لفظ زید معرفہ ہے معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے یہ معرفت سے ہے معرفت کا معنی پہچان یعنی جس کی آپ کو پہچان ہے وہ ہے معرفہ اور جس کی آپ کو پہچان نہیں وہ ہے نکرہ تو معرفہ اسے کہتے ہیں جو معین ذات پر دلالت کرے جیسے ہی میں نے زید کہا فوراں آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ گئی معلوم ہوا لفظ زید معرفہ ہے علم ہے اور نکرہ جو ہے وہ ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے مثلا میں نے کہا کتاب دیکھو اب کوئی معین کتاب آپ کے ذہن میں نہیں آئی جو آپ کے سامنے ہے یہ بھی کتاب ہے آپ کے ساتھی کے سامنے یہ بھی کتاب ہے تیسرے ساتھی کے سامنے ہے یہ بھی کیا ہے کتاب تو کتاب دیکھو یہ نکرہ ہے یہ کسی معین چیز پر دلالت نہیں کر رہا تو اب یہ جو زید جو آپ کے ایک ساتھی کا نام تھا اب یہ اگر ایک پوری جماعت کا نام رکھ دیا جائے مثلا دس طلبہ ہیں اس پوری جماعت کا نام زید رکھ دیا گیا اب دیکھو میں نے کہا کل میرے پاس زید آیا تھا کچھ آپ کو پتا چلا ان دس میں سے کونسا ساتھی مراد ہے نہیں آپ کو پتا نہیں چلا معلوم ہوا زید کا لفظ نکرہ ہو چکا ہے کیونکہ اب یہ ایک کا نام نہیں ہے بلکہ پوری جماعت کا نام ہے تو اب یہ نکرہ ہے تو علمیت کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ پوری ایک جماعت کا نام کیا رکھ دیا جائے ایک پوری جماعت کو اس نام کے ساتھ موصوم کر دیا جائے تو اس سے علمیت ختم ہو جائے گی طریقہ سمجھ میں آ گیا تو حاصل کلام کیا ہوا کہ ہر وہ اسم جس کے اندر علمیت مؤثر تھی اور غیر انصراف کا سبب بن رہی تھی اس کو اگر نکرہ بنا دیا جائے تو وہ کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا اب اس میں تفصیل میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تانیس دو قسم پر ہے ایک تانیس لفظی ہے اور ایک تانیس مانوی ہے پھر یہ جو تانیس لفظی ہے یہ پھر تین قسم پر ہے یا تو یہ تانیس بتا ہوگی یعنی لفظوں میں گولتا آئے گی یا یہ تانیس ہوگی علف مقصورہ کے ساتھ یا علف ممدودہ کے ساتھ تو گویا تانیس لفظی تین قسم کی ہوگئی ایک تانیس بتا ایک تانیس بالالف المقصورہ اور ایک تانیس بالالف الممدودہ جبکہ تانیس معنوی اس کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر تا مقدر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے لفظوں میں نہیں ہوتی تا مقدر ہوتی ہے تو گویا تانیس کی کل چار قسمیں بن گئیں ایک تانیس لفظی ہے بتا ایک تانیس بالالف المقصورہ ہے ایک تانیس بالالف الممدودہ ہے اور ایک تانیس معنوی ہے جو معنی کے اعتبار سے مؤنس ہے لفظوں میں کوئی تانیس والی علامت نہیں اور اس کے اندر بھی در اصل تا مقدر ہوتی ہے تو گویا تانیس بتا دو قسم پر ہو گئی ایک تانیس لفظی ایک تانیس معنوی دونوں میں کیا ہے تا ہے ایک تا لفظوں میں ہے ایک تا لفظوں میں نہیں ہے بلکہ مقدر ہے اور تانیس بالالف المقصورہ والممدودہ اس کو بھی ایک ہی قسم ہم بنا لیتے ہیں کہ تانیس بالالف ہے تو گویا تانیس دو قسم پر ہی ہو گئی ایک تانیس بتا ایک تانیس بالالف بات سمجھ میں آرہی تانیس بالالف کوئی میں نے مقصورہ یا ممدودہ کی قیدہ لگائی نہیں لگائی تو اس میں دونوں داخل ہو گئے تو ایک ہوئی تانیس بالالف اور ایک تانیس بٹا ہوئی اور تانیس بٹا پھر یہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے یا تا لفظوں میں ہوگی یا مقدر ہوگی تو تانیس بٹا میں تانیس لفظی بھی آگئی تانیس لفظی بٹا اور تانیس مانوی بھی اسی کے اندر آگئی بات سمجھ میں آگئی تو گویا تانیس کی کل کتنی قسمیں ہو گئیں دو ایک تانیس بٹا اور ایک تانیس بالالف تانیس بٹا پھر کتنی قسم پر ہے دو قسم پر یا تانیس بٹا ہے لفظن یا تانیس بٹا ہے معنن اور تانیس بالالف بھی کتنی قسم پر دو قسم پر یا تانیس بالالف المقصورہ ہے یا تانیس بالالف الممدودہ ہے تو حاصل کلام یہ کہ تانیس کی دو قسمیں ہم نے بنا لیں ایک تانیس بطا اور ایک تانیس بالالف اب یاد رکھو یہ جو اسباب مناصرف ہیں ان اسباب مناصرف میں سے وصف وہ ایسا سبب ہے جس کے ساتھ علمیت کبھی جمع نہیں ہو سکتی یہ اسباب مناصرف جو نو آپ نے پڑے تھے ان میں سے وصف ایسا سبب ہے جس کے ساتھ کبھی علمیت جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر زید میں نے کہا تو ایک معین ساتھی کا نام ہے مثلا وہ فوراں آپ کے ذہن میں اس کی صورت آگئی تو علم دیکھو معین ذات پر دلالت کرتا ہے اور وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے جیسے زارب زارب کا مانا کوئی ایسی ذات جو پٹائی کرنے والی ہے اب میں نے آپ کے سامنے لفظ زارب کہا کوئی آپ کو پتا چلا اس سے کون مراد ہے نہیں پتا نہیں چلا ہو سکتا ہے زارب زید ہو ہو سکتا ہے عمر ہو ہو سکتا ہے بکر ہو ہو سکتا ہے خالد ہو تو زارب زات معل وصف پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن وہ ذات متعین نہیں ہے بلکہ مبہم ہے آپ اس کو کسی بھی ذات کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے یعنیوں کہ وہ ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے اور علم ذات معین پر دلالت کرتا ہے تو یہ دونوں کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے ایک ہی لفظ علم بھی ہو وصف بھی ہو تو اس کا تو مطلب یہ ہے یہ معین ذاتیں بھی دلالت کر رہے اور غیر معین پر بھی دلالت کر رہے اور ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی لفظ معین ذاتیں بھی دلالت کرے اور غیر معین پر بھی دلالت کرے تو اسباب مناصرف میں سے وصف ایسا سبب ہے جو علم کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتا پھر کچھ اسباب مناصرف وہ ہیں جو خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں وہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں وہ عالمیت کے محتاج نہیں عالمیت ان کے ساتھ آ بھی جائے تو وہ مؤثر نہیں وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گی کیونکہ وہ لفظ پہلے ہی غیر منصرف ہے اور وہ کون کون سے سبب ہیں جو دو سببوں کے قائم مقام ہیں ایک جمع ہے اور ایک تانیس بالالف ہے جمع یعنی جس میں منتحل جمعہ کا سیغہ ہو یہ جمع خود دو سببوں کے قائم مقام ہے اور ایک تانیس بالالف ہے چاہے علف ممدودہ ہو چاہے علف مقصورہ یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ دونوں کیا ہیں یہ جمع اور تانیس بالالف یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں یہ عالمیت کے محتاج نہیں یہ جب کسی لفظ میں آ جائیں گے تو یہ خود ہی دو سببوں کے قائم مقام بنیں گے ان کے ساتھ اگر عالمیت آ بھی گئی وہ عالمیت مؤثر نہیں وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بن رہی کیونکہ کلمہ پہلے سے ہی غیر منصرف ہے کیونکہ وہ جمع خود ہی دو سبب یا وہ تانیس کے جو علف ہیں وہ خود ہی دو سببوں کے قائم مقام ہیں بات سمجھ میں آگئے تو وصف اس کے ساتھ کبھی علمیت جمع نہیں ہو سکتی اور جمع اور تانیس بالالف کے ساتھ علمیت جمع تو ہو سکتی ہے لیکن وہ مؤثر نہیں وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گی کیونکہ یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں اور بعض سبب وہ ہیں کہ جن کے ساتھ علمیت جمع ہو جاتی ہے اور مؤثر بھی ہوتی ہے غیر انصراف کا سبب بھی بنتی ہے لیکن ان کے لئے شرط نہیں ہے اور وہ دو ہیں عدل اور وزن فیل عدل اور وزن فیل کے ساتھ عالمیت جمع ہوتی ہے اور مؤثر بھی ہوتی ہے غیر انصراف کا سبب بھی بنتی ہے لیکن ان کے لئے شرط نہیں کہ عالمیت ہوگی تو عدل ہوگا عالمیت ہوگی تو وزن فیل ہوگا نہیں ان کے لئے شرط نہیں ہے توجہ ہے بعض سبب وہ ہیں ان کے ساتھ عالمیت جمع ہی نہیں ہو سکتی جیسے وصف ہے بعض کے ساتھ عالمیت جمع تو ہو سکتی ہے لیکن مؤثر نہیں اور وہ کون کون سے ہیں جمع ہے اور تانیس بالالف ہے کیونکہ وہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں اور بعض کے ساتھ عالمیت جمع ہوتی ہے مؤثر بھی ہوتی ہے لیکن شرط نہیں ہوتی ان کے لیے کہ عالمیت ہوگی تو یہ خود سبب بنیں گے ورنہ سبب نہیں بنیں گے اور وہ دو کیا ہیں عدل اور وزن فیل توجہ ہے عدل اور وزن فیل دیکھو عدل اور وزن فیل ان کے ساتھ عالمیت جمع ہو جاتی ہے اور مؤثر بھی ہوتی ہے غیر انصراف کا سبب بھی بنتی ہے جیسے عمر عمر کے اندر کون سے دو سبب ہیں ایک عالمیت ہے اور ایک عدل ہے دیکھو عدل کے ساتھ عالمیت جمع ہو گئی اور دونوں سبب بن رہے ہیں غیر انصراف کا اسی طرح وزن فیل کے ساتھ بھی علمیت جمع ہو جاتی ہے جیسے احمد احمد اس میں ایک سبب کیا علمیت اور ایک وزن فیل اور علمیت مؤثر بھی ہے یہ غیر انصراف کا سبب بن رہی ہے لیکن ان دونوں کے اندر علمیت شرط نہیں ہے علمیت کے بغیر بھی یہ مؤثر ہوتے ہیں یہ عدل اور وزن فیل جیسے سلاسہ اور مسلسہ سلاسہ اور مسلسہ یہ غیر منصرف ہیں ایک سبب کیا عدل اور ایک سبب وصف ہے دیکھو علمیت نہیں علمیت کے بغیر بھی عدل مؤثر ہو رہا ہے اور اسی طرح وزن فیل اس کے ساتھ وہ علمیت کے ساتھ جمع تو ہوتا ہے جیسے احمد میں جمع ہوا تھا لیکن علمیت اس کے لئے شرط نہیں جیسے احمر جیسے احمر احمر دیکھو اس میں ایک وزن فیل ہے ایک وصفیت ہے تو یہ غیر منصرف ہے تو دیکھو وزن فیل آیا بغیر علمیت کے توجہ ہے وزن فیل کے لئے علمیت شرط نہیں ہے ورنہ یہ احمر غیر منصرف نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر تو علمیت نہیں ہے تو عدل اور وزن فیل یہ دو ایسے سبب ہیں جن کے ساتھ علمیت جمع بھی ہوتی ہے اور یہ علمیت مؤثر بھی ہے یعنی غیر انصرف کا سبب بھی بنتی ہے لیکن علمیت ان کے لئے شرط نہیں علمیت ہو یا نہ ہو یہ مؤثر رہتے ہیں اور کچھ اسباب وہ ہیں جن کے اندر علمیت شرط ہے اگر علمیت ہوگی تو وہ مؤثر ہیں وہ غیر انصرف کا سبب بنیں گے اگر علمیت نہیں تو وہ غیر انصرف کا سبب بھی نہیں بنیں گے اور وہ چار ہیں بھئی ایک تانیس بیتا ہے ایک عجمہ ہے ایک ترکیب ہے اور ایک الف نون مزیدتان ہے کون کون سے تانیس بیتا ہے عجمہ ہے ترکیب ہے اور الف نون مزیدتان دیکھو تانیس بیتا میں کتنی قسم کی تانیس آگئی دو قسم کی تانیس بیتا چاہے لفظن ہو چاہے معنن ہو وہ دونوں بھی آگئے تو تانیس بیتا اس کے اندر علمیت شرط ہے آپ نے پڑھا تھا تلحتو اس میں گولتا ہے تانیس بیتا ہے لیکن اس کے لئے شرط کیا تھی علمیت علمیت ہے تو یہ تانیس بیتا بھی مؤثر ہے ورنہ مؤثر نہیں جیسے زاری بطن زاری بطن کے اندر گولتا آ رہی ہے تانیس تو موجود ہے اب آپ سے کوئی پوچھے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف آپ کیا کہیں گے منصرف ہے یہ منصرف اور پوچھے کہ اس کے اندر کتنے سبب ہیں آپ کیا کہیں گے یہ ایک بھی سبب نہیں ہے ایک بھی سبب نہیں کیوں کیونکہ تانیس بیتا اگرچہ ہے لیکن مؤثر نہیں ہے مؤثر ہی کب ہوگی جب اس کے ساتھ علمیت ہو بھی تو تانیس بیتا تو ہے لیکن وہ مؤثر نہیں ہے یعنی سبب نہیں بن رہی تو ایک بھی سبب نہیں ہے اس کے اندر غیر انصرف والا بات سمجھ میں آگئے تو تانیس بیتا چاہے لفظن ہو جیسے تلحہ تو اس کے اندر بھی علمیت شرط اور تانیس معنوی ہو جیسے زینب اس کے اندر بھی علمیت شرط ہے تو تانیس بیتا چاہے لفظن ہو یا معنن اس کے اندر علمیت شرط اسی طرح ترکیب ہے ترکیب کے اندر بھی علمیت شرط ہے جیسے بالا بکہ بالا بکہ کسی کا نام رکھا اور علم ہے دیکھو علمیت علمیت ہوگی تو یہ ترکیب مؤثر ہے علمیت نہیں تو یہ ترکیب بھی مؤثر نہیں اسی طرح عجمہ ہے جیسے ابراہیمہ ابراہیمہ عجمی نام ہے عجمہ غیر انصراف کا سبب بنتا ہے لیکن اس کے لیے پہلی شرط کیا کہ وہ کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے تو ابراہیم بھی کیا ہے اور علمیت بھی مؤثر اور اسی طرح علف نون مزیدتان ہیں علف نون مزیدتان یہ بھی غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی شرط علمیت ہے جیسے عمران عثمان سلمان دیکھو ان سب کے اندر علف نون مزیدتان ہے اور ساسات علمیت بھی ہے تو بعض اسباب مناصرف ایسے ہیں جن کے ساتھ علمیت جمع بھی ہوتی ہے مؤثر بھی ہوتی ہے اور خود ان کے لیے وہ علمیت شرط بھی ہے علمیت ہے تو وہ خود بھی مؤثر ہیں اگر علمیت نہیں تو وہ مؤثر بھی نہیں اور وہ کتنے ہیں چار ہیں کون کون سے تانیس بیتا اور عجمہ ہے اور درکیب ہے اور علف نون مزیدتان بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ اسباب مناصرف چار قسم پر ہیں کچھ وہ ہیں جو علمیت کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتے جیسے وصف ہے کچھ وہ ہیں جو علمیت کے ساتھ جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن ان میں علمیت مؤثر نہیں کیونکہ وہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں اور وہ دو ہیں کون کون سے جمع اور تانیس بالالف اور کچھ اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ علمیت جمع بھی ہوتی ہے مؤثر بھی ہوتی ہے لیکن شرط نہیں اور وہ دو ہیں کون سے دو عدل ہے اور وزن فعل ہے اور کچھ اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ علمیت جمع بھی ہو سکتی ہے اور مؤثر بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر شرط بھی ہوتی ہے اور وہ چار ہیں کون کون سے تانیس بیتا ہے عجمہ ہے ترکیب ہے اور علیف نون مزید آتان بات سمجھ میں آگئی پھر سنو بھئی بھئی اسباب مناصرف ہیں نو کتنے ہیں نو اسباب مناصرف ہیں اس میں سے علمیت کو تو نکال دو کیونکہ علمیت ہی کی تو ہم بات کر رہے ہیں تو باقی کتنے رہ گئے آٹھ آٹھ میں سے ایک وصف ہے وصف کو بھی نکال دو کیونکہ وصف تو علمیت کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتا باقی کتنے رہ گئے سات سات میں سے جمع کو بھی نکال دو کیونکہ جمع کے ساتھ اگرچہ علمیت جمع بھی ہو جائے پھر بھی وہ معاصر نہیں کیونکہ جمع خود کتنے سببوں کے قائم مقام دو سببوں کے قائم مقام ہے تو وہ بھی نکل گیا کتنے رہ گئے چھے اور اسی طرح تانیس بالالف بھی نکل گیا تانیس بالالف تو نکلا ہے لیکن تانیس بطا ابھی بھی باقی ہے تو گوئے ابھی بھی چھے سبب باقی ہیں ان چھے کے اندر چار کے اندر علمیت شرط ہے اور دو کے اندر علمیت شرط نہیں وہ دو کون سے ہیں جن کے ساتھ علمیت شرط نہیں ہے عدل ہے اور وزن فیل ہے اور وہ چار کون سے ہیں جن کے ساتھ علمیت شرط ہے وہ تانیس بطا ہے اور عجمہ ہے ترکیب ہے اور علف نون مزید آتان ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب مزید تفصیل یاد رکھو مزید تفصیل کہ ان میں سے عدل اور وصف کے ساتھ علمیت جمع ہوتی ہے لیکن شرط نہیں تو ایک لفظ تھا اس میں ایک سبب عدل یا وزن فیل تھا اور ایک سبب کیا تھا علمیت توجہ ہے جیسے عمر اور احمد ان دونوں میں عمر اور احمد دونوں میں ایک سبب تو علمیت ہے دوسرا سبب عمر میں کیا ہے عدل ہے اور احمد میں کیا ہے وزن فیل اس میں سے اگر ہم علمیت کو ختم کر دیں یعنی ایک پوری جماعت کا نام عمر رکھ دیں یا ایک پوری جماعت کا نام احمد رکھ دیں تو علمیت ختم ہو جائے گی اور یہ کلمہ کیا بن جائے گا منصرف البتہ ایک سبب ابھی بھی اس میں ہے علمیت تو ختم ہو گئی لیکن ایک سبب عدل یا وزن فیل ابھی بھی اس کے اندر ہے توجہ ہے جب کے وہ اسباب جن کے اندر علمیت شرط ہے اس سے جب آپ علمیت کو ختم کریں گے تو وہ دوسرا سبب بھی ختم ہو جائے گا اب وہ کلمہ بھی منصرف ہوگا لیکن اس میں اب ایک بھی سبب نہیں ہے ایک بھی سبب نہیں ہے جیسے دیکھو بھئی جیسے کسی کا نام تلحہ ہے تلحہ میں دو سبب کون سے ایک علمیت ہے ایک تانیس بیتہ ہے اور تانیس بیتہ کیلئے کیا شرط ہے علمیت شرط ہے تو جب آپ تلحہ سے علمیت کو ختم کریں گے اب تانیس بیتہ اس کے اندر موجود تو ہے لیکن کیا اب وہ سبب بنے گی وہ سبب نہیں بنے گی تو گوئے اب جب تلحہ آپ نے پوری جماعت کا نام رکھ دیا تو اب یہ منصرف ہوا علمیت ختم ہوئی اور علمیت کے ساتھ تانیس بیتہ کا سبب ہونے والا وصف بھی ختم ہو گیا تانیس بیتہ تو ہے لیکن اب وہ سبب نہیں بن رہا تو تلحہ اب منصرف بن گیا پوری جماعت کا نام آپ نے تلحہ رکھ دیا اور اس میں اب کتنے سبب ہیں ایک بھی نہیں ہے علمیت تو آپ نے ختم کی اور علمیت ختم ہوئی تو تانیس بیتہ بھی ختم تانیس بیتہ خود تو ہے لیکن سبب نہیں بن رہی تو اب جو ہے تانیس بیتہ جہاں بھی آجائے وہ سبب بنتی تھی میں نے ابھی مثال ذکر کی زاربتن میں نے آپ کے سامنے ایک سیغہ رکھا اس میں فائل ہے زاربتن مؤنس کا مجھے بتائیے اس میں کتنے اسباب منصرف ہیں ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے تو کوئی اعتراض کرے گا بھائی اس میں تانیس بیتہ ہے تو ایک سبب تو ہے آپ کہیں نہیں بھائی تانیس بیتہ تو ہے لیکن یہ سبب نہیں بن رہی یہ غیر انصراف کا کیونکہ اس کی شرط پوری نہیں ہے شرط کیا ہے عالمیت نہیں ہے تو یہ تانیس بیتہ بے شک ہو لیکن یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بن رہی کیونکہ شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں جیسے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ایک آدمی کا وضوح نہیں ہے وہ آ کر پوری نماز پڑھ لیتا ہے کیا نماز ہوئی نماز کی صورت تو ہے لیکن نماز نہیں ہے تو شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں تو جب تانیس بطا کے اندر عالمیت ختم ہوئی اب تانیس بطا ہے تو لیکن وہ سبب نہیں بن رہی تو گویا ایک بھی سبب اب اس کے اندر نہیں ہے تو زاربتن میں غیر انصراف کا ایک بھی سبب نہیں ہے اور تلحہ جب اس کو جب اس کو نکرہ بنا دیا گیا تو اب اس کے اندر بھی ایک بھی سبب نہیں عالمیت تو آپ نے ختم کی اور تانیس بطا ہے تو لیکن مؤثر نہیں سبب نہیں بن رہی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے حاصل کلام پھر سنو اسباب مناصرف کتنے چار قسم کے ہو گئے کچھ وہ ہیں جو عالمیت کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتے جیسے وصف ہے کچھ وہ ہیں جو عالمیت کے ساتھ جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن عالمیت مؤثر نہیں کیونکہ وہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں اور وہ کون کون سے ہیں جمع ہے اور تانیس بل علف ہے اور کچھ اسباب وہ ہیں کہ جو عالمیت کے ساتھ جمع بھی ہو جاتے ہیں عالمیت ان کے اندر مؤثر بھی ہے یعنی غیر انصراف کا سبب بھی بنتی ہے لیکن عالمیت ان کے لئے شرط نہیں ہے اور وہ دو ہیں کون کون سے عدل اور وزن فیل اور چار سبب ایسے ہیں کہ جن کے اندر عالمیت جمع بھی ہوتی ہے اور مؤثر ہوتی ہے یعنی سبب بھی بنتی ہے اور ان کے لئے شرط بھی ہے اور وہ کون سے چار ہیں تانیس بتا ہے اور عجمہ ہے ترکیب ہے اور الف نون مزیدہ تان بھئی الف نون مزیدہ تان تو یہ جو آخری دو قسمیں ہیں ان دو کے ساتھ معلوم ہوا علمیت مؤثر ہو کر جمع ہوتی ہے اور اس میں کتنے اسباب آ رہے ہیں چھے دو میں شرط نہیں اور چار میں شرط ہے تو یہ چھے ہیں جن کے اندر علمیت مؤثر ہو کر جمع ہوتی ہے ان چھے کو جب آپ نکرہ بنائیں گے تو یہ کیا بن جائیں گے تو یہ منصرف بن جائیں گے البتہ ان میں سے عدل اور وزن فیل جو ہے اس کے ساتھ جو علمیت تھی جب آپ علمیت کو ختم کریں گے تو عدل اور وزن فیل پھر بھی باقی رہے گا تو ایک سبب رہ جائے گا وہ کلمہ منصرف بنے گا اور ایک سبب ابھی بھی اس میں باقی ہے جبکہ باقی چار جن میں علمیت شرط تھی اس کو جب آپ اس کو جب آپ نکرہ بنائیں گے تو جب اسے علمیت ختم کریں گے تو دوسرا سبب بھی اب غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا مؤثر نہیں رہے گا تو وہ اب کلمہ منصرف بنے گا بغیر کسی سبب کے اب اس میں کوئی بھی سبب غیر انصراف کا نہیں ہے اب پہلے صرف مطن مطن دیکھ لیں جی کہتے ہیں وما فیہ علمیت مؤثرت اور ہر وہ اسم جس کے اندر علمیت مؤثر ہو علمیت کتنے اسباب کے ساتھ مؤثر تھی چھے اسباب کتنے بھئی چار قسمیں بنائیں بعض کے ساتھ تو علمیت جمع ہی نہیں ہو سکتی بعض کے ساتھ جمع تو ہوتی ہے لیکن مؤثر نہیں کیونکہ وہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہیں اور بعض کے ساتھ علمیت جمع ہوگی شرط بنے گی اور بعض کے ساتھ شرط نہیں بنے گی وہ آخری دو قسمیں اور ان میں کل کتنے اسباب تھے چھے وہ چھے اسباب ہیں جن کے ساتھ علمیت مؤثر ہے پھر ان میں سے چار کے اندر علمیت شرط ہے اور دو کے اندر علمیت شرط نہیں تو کہتے ہیں وَمَا فِيهِ عَلَمِيَةٌ مُؤَثِرَةٌ اور ہر وہ اسم جس کے اندر علمیت مؤثر ہے یعنی غیر انصراف کا سبب بن رہی ہے اِذَا نُكِّرَا جب اس کو نکرہ بنا دیا جائے عبارت پر نظر ہے بھئی صرف متن متن ہم حل کر رہے ہیں اِذَا نُكِّرَا جب اس کو نکرہ بنا دیا جائے سوری فا تو وہ منصرف ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا منصرف ہو جائے گا لِمَا تَبَيَّنَا اس وجہ سے جو ظاہر ہے اس وجہ سے جو ظاہر ہے بھئی کیا ظاہر ہے مِن بیان ہے مَا تَبَيَّنَا کا بھئی کیا بات ظاہر ہے کہتے ہیں مِن یہ یعنی کہ اَنَّهَا لَا تُجَامِعُ مُؤَثِرَةً کہ علمیت جو ہے یہ جمع نہیں ہوتی مؤثر ہو کر مگر اس سبب کے ساتھ جس میں یہ شرط ہو ادھر دیکھئے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ علمیت جمع نہیں ہوتی مگر اس سبب کے ساتھ جس میں یہ توجہ ہے عبارت پر نظر رکھو مِن اَنَّهَا لَا تُجَامِعُ مُؤَثِرَةً کہ علمیت یہ جمع نہیں ہوتی مؤثر ہو کر کتنے اسباب کے ساتھ مؤثر ہو کر جمع ہوتی ہے چھے چھے میں سے چار کے اندر شرط ہے اور دو میں شرط نہیں وہ چھے کے چھے اب بیان کریں گے سنو بھئی کہ یہ علمیت یہ مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی اِلَّا مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ ماں سے مراد ہے سبب مگر اس سبب کے ساتھ جس میں یہ شرط ہوتی ہے علمیت مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی مگر اس سبب کے ساتھ جس میں یہ شرط ہو کتنے سبب آگئے چار آگئے چار آگئے کتنے رہ گئے دو وہ اب اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِيْلِ مگر عدل اور وزنِ فِيْلِ ان میں شرط نہیں ہے اور ساتھ جمع بھی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی وَهُمَا مُتَزَادْدَانِ یہاں سے سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ جن میں علمیت مؤثر ہو توجہ ہے جن میں علمیت مؤثر ہو جب اس سے علمیت کو ختم کر دیں تو وہ کیا بن جائیں گے منصرف بن جائیں گے کیا بن جائیں گے منصرف بن جائیں گے اور وہ کتنے سبب ہیں جن میں علمیت مؤثر ہے کل جن میں مؤثر ہے وہ چھے ہیں تو جن کے ساتھ علمیت مؤثر ہے جب اس کو نقرہ بنائیں تو وہ کیا بن جائے گا منصرف کہتے ہیں بھئی ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہو سکتا ہے وہ پھر بھی غیر منصرف ہو دو سبب اور بھی موجود ہو تین سبب تھے علمیت ختم کی اب کتنے رہ گئے دو تو ابھی بھی رہ جائیں گے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جب علمیت ختم کریں گے دو سبب باقی رہ ہی نہیں سکتے اس کے اندر کیونکہ وہ جو سبب باقی ہیں اس کے اندر یا تو وہ والے ہوں گے جو شرط والے ہیں جن میں علمیت شرط ہے جن میں کیا ہے جن میں علمیت شرط ہے وہ تو چاہے چاروں اکٹھے ہو جائیں جن میں علمیت کیا ہے ان کے ساتھ علمیت آ گئی آپ علمیت کو ختم کریں گے چاروں ہی ختم ہو جائیں گے توجہ ہے فرض کر لو کوئی حصہ میں اس میں چاروں آ رہے ہیں اور سات علمیت بھی ہے پانچوں ہیں علمیت کو ختم کرو گے تو علمیت تو خود ختم ہوئی اور وہ چاروں میں شرط ختم تو مشروط بھی ختم تو وہ منصرف بن جائیں گے جیسے آزربائیجان 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 یہ ایک شہر یا ملک کا نام ہے اور ملک اور شہروں کے نام یاد رکھنا یہ ہمیشہ مؤنس استعمال ہوتے ہیں عربی میں کبھی کبھی مذکر بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن قلیل ہے یہ ہمیشہ کیا استعمال ہوتے ہیں یہ غیر منصرف ہوتے ہیں ایک ان میں علمیت ہوتی ہے اور ایک تانیس جتنے بھی شہروں اور ملکوں کے نام ہیں وہ عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں ایک ان میں علمیت ہے علم ہے جگہ کا نام ہے اور ایک تانیس ہے علمیت تو ظاہر ہے ملک کا نام ہے یا شہر کا نام ہے اور تانیس کس طرح کہ یہ بلدتن یا بقعتن کی تعویل میں ہوتے ہیں شہر ہے تو بلدتن کی تعویل میں اور ملک ہے تو بقعتن با قاف دو نقطوں والا عائن اور گولتا بقعتن بقعتن کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو اور بقعتن کے آخر میں کیا ہے گولتا اسی طرح بلدتن کے آخر میں بھی کیا ہے گولتا تو یہ بلدتن اور بقعتن یہ مؤنس ہیں تو کسی بھی شہر اور ملک کا نام ہو وہ عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتا ہے ایک سبب کیا ہے علمیت اور دوسرا تانیس ہے کس تعویل میں بلدتن یا بقعتن کی تعویل میں تو آزربائی جان یہ بھی ایک شہر یا ایک ملک کا نام ہے اور اس کے اندر چار سبب ہیں ایک علمیت ہے ایک تانیس ہے کیونکہ بلدتن یا بقعتن کی تعویل میں ہے اگر شہر کا نام ہے تو بلدتن ملک کا نام ہے تو بقعتن اور ایک علف نون مزیدہ تان بھی آخر میں ہیں اور عجمہ بھی ہے یہ عجمی نام ہے کتنے سبب ہو گئے چار علمیت تانیس عجمہ اور علف نون مزیدہ تان اور اس سے علمیت ختم کرو تو باقی تینوں سبب بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ عجمہ میں بھی علمیت شرط ہے تانیس تانیس معنوی ہے نا گولتا تو نہیں ہے تانیس معنوی میں بھی علمیت شرط ہے اور علف نون مزیدہ تان میں بھی علمیت شرط ہے تو دیکھا تو یہ جن اسباب کے اندر علمیت شرط تھی وہ تو اگر کئی کٹھے بھی ہو جائیں جب علمیت کو ختم کریں گے تو وہ اسباب بھی غیر مؤثر ہو گئے تو اسم منصرف بن گیا اب اس میں ایک بھی سبب نہیں ہے اور باقی کون سے دو رہ گئے عدل اور وزن فیل عدل اور وزن فیل ان میں علمیت شرط نہیں توجہ ہے بات چل رہی تھی کہ وہ اسباب مناصرف جن کے ساتھ علمیت مؤثر ہو کر جمع ہوتی ہے وہ چھے ہیں ان چھے میں سے چار کے اندر علمیت شرط ہے اور دو میں علمیت شرط نہیں وہ چار جن کے اندر علمیت شرط تھی وہ چاہے ایک ہو دو ہو تین ہو جتنے بھی تھے جب آپ علمیت کو ختم کریں گے تو وہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے غیر مؤثر ہو جائیں گے تو لفظ کیا بن جائے گا منصرف بنے گا اور اس میں اب ایک بھی سبب نہیں ہے غیر انصرف والا اور باقی کون سے دو سبب رہ گئے عدل اور وزن فیل عدل اور وزن فیل ان کے ساتھ علمیت جمع تو ہوتی ہے لیکن شرط نہیں ہے تو علمیت ختم کرو گے تو عدل رہ جائے گا یا علمیت ختم کرو گے تو وزن فیل رہ جائے گا تو اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے عدل اور وزن فیل دونوں اکٹھے ہو جائیں علمیت کے ساتھ ایک لفظ ہے اس میں علمیت بھی ہے عدل بھی ہے وزن فیل بھی ہے تینوں ہیں اس کے اندر توجہ ہے کون کون سے سبب ہیں عالمیت ہے عدل ہے اور وزن فیل اور عدل اور وزن فیل کیلئے تو عالمیت شرط نہیں تو جب آپ عالمیت ختم کریں گے تو عدل اور وزن فیل ابھی بھی اس میں باقی ہے تو ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ کیا ہو غیر منصرف آپ نے تو ہمیں کیا کہا عالمیت کو ختم کرو گے تو وہ لفظ کیا بن جائے گا منصرف حالانکہ ہو سکتا ہے وہ لفظ عالمیت کو ختم کرنے کے باوجود غیر منصرف ہی رہے کیونکہ اس میں عدل اور وزن فیل دو سبب ہوں توجہ ہے آپ نے ہمیں کیا کہا جن میں عالمیت معصر ہے عالمیت کو ختم کروگے تو وہ کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا ہو سکتا ہے عدل اور وزن فیل اور عالمیت تینوں کسی لفظ میں کٹھے تھے اب اگر آپ عالمیت ختم بھی کر دیں اب بھی کتنے سبب ہیں دو سبب ہیں تو کلمہ کیا ہوگا غیر منصرف ہوگا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کیا بن جائے گا منصرف اشکال سمجھ میں آیا تو جواب دیں گے کہ نہیں بھئی عدل اور وزن فیل دونوں ایک گوسرے کے متزاد ہیں گوسرے کے زد ہیں یہ کبھی کٹھے ہو ہی نہیں سکتے ایک لفظ کے اندر بھئی توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عدل کے چھے اوزان ہیں غلماء نے تلاش کیا بھئی پورے کلام عرب میں کہ کتنے وزن ہیں جن میں عدل ہوا ہے تو وہ چھے وزن ہیں اور ان چھے میں سے ایک بھی وزن فیل نہیں ایک بھی فیل والا وزن نہیں تو جب عدل کے اوزان الگ فیل کے اوزان الگ تو دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے ایک وقت میں ایک وزن آئے گا دونوں وزن تو نہیں آ سکتے اور عدل کے چھے اوزان کون کون سے تھے مفعل فعال فعال فعل فا کے نیچے زیر اور آئین ساکن فعل اور فعل فا اور آئین دونوں پر فتحہ اور فعل جیسے عمر مفعل فعال فعل 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 اور فعل ان میں سے صرف ایک فاعل وزن جو ہے وہ وزن فیل ہے فاعل زارب زارابہ آخری حرف کا اعتبار نہیں کیونکہ آخر تو ماضی کا مبنی ہوتا ہے اور اسم کا آخر ہمیشہ مبنی نہیں ہوتا تو دیکھو زارابہ تو زارب اور فاعل یہ دونوں کا وزن ایک ہے لیکن میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ جو زارب زارابہ وزن ہے اوزان فیل میں سے زارابہ یعنی ماضی معروف کا جو وزن ہے سلاسی مجرد سے یہ اوزان فیل میں سے معتبر نہیں یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنتا شم مارا یا زوریبا وغیرہ یہ وزن تو غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں اوزان فیل جو ہیں یہ سارے کے سارے غیر انصراف کا سبب نہیں بنتے یہ غیر انصراف میں معتبر نہیں کچھ خاص وزن ہیں جو علمان کتابوں میں درج فرمائے ہیں کہ فلان فلان وزن جو ہے وزن فیل کے کتنے ہی آوزان ہیں بعد سمجھ میں آرہی معروف بھی ہے مجہول بھی ہیں سلاسی مجرد بھی ہیں سلاسی مزید فی بھی ہیں رباعی مجرد بھی ہے رباعی مزید فی بھی کتنے ہی باب آپ نے پڑے ہیں تو ان میں سے سارے وزن جو ہیں وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنتے بلکہ بعض وزن ہیں وہ سبب بنتے ہیں اور بعض سبب نہیں بنتے تو یہ جو زارب یعنی فعل وزن ہے فا اور عین دونوں پر فتحہ ہے یہ جو ماضی معروف کا وزن ہے یہ والا وزن فیل غیر انصراف میں معتبر نہیں یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنتا یہ والا وزن بھئی تو لہٰذا عدل کے آوزان کون کون سے مفعل فعال فعال فعل اور فعل اور فعل ان میں سے صرف فعل وزن جو ہے وہ فعل والا ہے اور عدل کا بھی یہی وزن اور فعل والا بھی لیکن یہ عوضان فعل میں سے یہ والا معتبر ہی نہیں ہے تو گویا یہ صرف عدل کا وزن ہے عوضن فعل میں یہ معتبر ہی نہیں تو عوضان فعل الگ جو غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں اور معتبر ہیں وہ الگ اور عدل کے عوضان الگ تو یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے لہذا آپ کا یہ کہنا کہ کوئی ایک قسم ایسا ہو جس میں عدل اور وزن فعل دونوں علمیت کے ساتھ جمع ہو جائیں یہ درست نہیں ہے عدل اور وزن فعل دونوں علم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ایک وقت میں ایک آئے گا یا علمیت کے ساتھ عدل آئے گا یا وزن فعل تو جب علمیت کو ختم کریں گے تو صرف عدل رہ جائے گا یا صرف وزن فعل رہ جائے گا اور ایک سبب کی وجہ سے تو لفظ غیر منصرف نہیں بنتا تو وہ لفظ منصرف بن جائے گا اور اس میں ایک سبب باقی رہ جائے گا سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح دیکھئے کتاب پر متن متن ہم حل کر رہے ہیں کہتے ہیں وہما متزاد دانی اور وہ دونوں متزاد ہیں یعنی عدل اور وزن فعل دونوں آپس میں ہیں متزاد ہیں فلا یقونو معاہا اللہ احدوہما لہٰذا علمیت کے ساتھ نہیں ہوگا مگر ان دونوں میں سے ایک ایک وقت میں ایک ہی آئے گا دونوں اکٹھے نہیں آسکتے فیدہ نک کیرا جب اس غیر منصرف کو نکرا بنایا جائے گا جب نکرا بنایا جائے گا تو بقی بلا سبب تو وہ بغیر کسی سبب کے باقی رہ جائے گا او علا سبب واحد یا ایک ہی سبب پر باقی رہے گا بقی بلا سبب بغیر سبب کے باقی رہ جائے گا یہ کن اسباب منصرف میں جن میں علمیت شرط تھی علمیت ختم تو وہ اسباب خود بھی ختم کیونکہ شرط ختم تو مشروط بھی ختم تو بقی بلا سبب تو وہ اسم بغیر کسی سبب کے رہ جائے گا یعنی منصرف ہو جائے گا اور او علا سبب واحد یا ایک سبب پر اسم باقی رہ جائے گا جب آپ اس کو نکرا بنائیں گے یہ کس کے اندر عدل اور وزن فیل کے اندر بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی جی اب آئیے بھائی شرط کے ساتھ اس سارے مطن کو حل کریں کہتے ہیں وَمَا فِيهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَسِّرَةٌ اَيْكُلُّسْ مِنْ غَيْرِ مُنصَرِفِينَ ہار ایسا اسم جو غیر منصرف ہو وَمَا فِيهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَسِّرَةٌ معلوم ہوا ما سے مراد اسم ہے بھائی اور اسم بھی کونسا جو غیر منصرف ہے دیکھو مطن میں آئے تھا وَمَا صاحبِ جامی نے اس کی شرعہ کس کے ساتھ کی اَيْكُلُّسْ مِنْ غَيْرِ مُنصَرِفِينَ کیا وجہ بھائی یہ کل ان کا لفظ وہ کیوں لے کر آئے کل ان کا لفظ انہوں نے کیوں بڑھایا وجہ یہ کہ یہ صاحبِ کافیہ ظابطہ ذکر کر رہے ہیں قانون ذکر کر رہے ہیں اور قانون ہمیشہ کل ہی ہوتا ہے اس لئے کل اسم ان کا حق کل کا لفظ لے کر آئے بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ صاحبِ کافیہ ظابطہ اور قانون بیان کر رہے ہیں اور قانون کلی ہوتا ہے جیسے الفاعل مرفوع ہر فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے دوسرا کلن کا لفظ اس لئے لے کر آئے کہ یہ جو ماں ہے یہ ماں موصولہ ہے اور اس میں موصول میں عموم کبھی احتمال ہوتا ہے اور خصوص کبھی اس میں موصول میں عموم کبھی احتمال ہوتا ہے اور خصوص کبھی کبھی یہ عموم کے لئے آتا ہے کبھی خصوص کے لئے آتا ہے جیسے جا اللذی اکرمکا جا اللذی وہ آدمی آیا اکرمکا جس نے آپ کا اکرام کیا تھا جس نے آپ کی عزت کی تھی دیکھا معلوم ہو کوئی متعین آدمی مراد ہے جا اللذی اکرمکا آیا وہ جس نے کہ آپ کا اکرام کیا تھا تو یہ اللذی سے ہر آدمی مراد ہے یا ایک متعین آدمی مراد ہے متعین آدمی مراد ہے جس نے آپ کا اکرام کیا تھا آپ کی عزت کی تھی خوب بھئی تو یہاں اللذی عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ خصوص کے لیے ہے ایک خاص فرد پر دلالت کر رہا ہے توجہ ہے بتلانہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں موصول خصوص کے لیے بھی آتا ہے اور عموم کے لیے بھی آتا ہے جیسے جا اللذی اکرمکہ اس کے اندر جو اللذی آیا وہ کس لیے ہے خصوص کے لیے ہے وہ ایک خاص متعین فرد پر دلالت کر رہا ہے وہ ایک فرد جس نے آپ کا اکرام کیا تھا دوسرا جملہ سنو اللذی یعطینی فلہو درہمون اللذی یعطینی جو کوئی میرے پاس آئے گا فلہو درہمون تو اس کے لیے ایک درہم ہے یعنی میں اسے ایک درہم دوں گا جو کوئی میرے پاس آئے گا اللذی یعطینی جو میرے پاس آئے گا فلہو درہمون تو اس کے لیے ایک درہم ہے اب دیکھو یہاں بھی اللذی آیا اور یہاں اللہزی سے کوئی متعین آدمی مراد ہے یا عموم ہے اس کے اندر عموم ہے جو بھی میرے پاس آئے گا میں اس کو ایک درہم دوں گا تو دیکھو پہلے جملے میں جا اللہزی اکرمہ کا یہاں اللہزی کس لیے ہے خصوص کے لیے اور اللہزی یعتینی فلہو درہمون یہاں اللہزی کس لیے ہے عموم کے لیے تو اس میں موصول کبھی عموم کے لیے آتا ہے اور کبھی خصوص کے لیے آتا ہے تو یہاں پر بھی آیا یہ ما اور من یہ بھی کیا ہے اسمائے موصولہ ہیں آپ پڑھ چکے ہیں تو یہ بھی کبھی عموم کے لیے آتے ہیں اور کبھی خصوص کے لیے صاحب جامعہ آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ما آیا اس میں موصول یہ خصوص کے لیے نہیں ہے بلکہ عموم کے لیے ہے اس لیے کہا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں یعنی ہر ایسا اسم جو غیر منصرف ہے جس کے اندر عالمیت مؤثر ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کل اسمین کلو ہے مضاف اسمین ہے مضافون الے اور یہ اسمین ہے موصوف غیر منصرفین اس کی صفت اول ہے اسمین ہے نکرہ اور غیر منصرفین اس کی صفت اول اور تکون فیہ علمیتن مؤثرتن یہ پورا جملہ فیلیا ہے اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت تو یہ اس کے لیے صفت ثانی ہے اے کل اسمین غیر منصرفین تکون فیہ علمیتن مؤثرتن بھائی پہلے ادھر دیکھئے بات سمجھ لیں کہنا یہ چاہتے ہیں ہار وہ اسم جس کے اندر جس کے اندر علمیت مؤثر ہے غیر انصراف کا سبب بن رہی ہے چاہے وہ اس کے اندر علمیت صرف سبب بن رہی ہو چاہے سبب کے ساتھ ساتھ شرط بھی بن رہی ہو عدل اور وزن فیل کے اندر علمیت صرف سبب بن رہی ہے شرط اس کے لئے نہیں اور تانیس بطا عجمہ ترکیب اور علی فنون مزیدتان اس کے اندر علمیت سبب بھی بنتی ہے اور ان کے لئے شرط بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جس کے اندر علمیت جو ہے مؤثر ہوتی ہے کس چیز میں مؤثر ہوتی ہے فی منعصرف فی منعصرف یعنی غیر منصرف ہونے میں مؤثر ہوتی ہے بسببیت المہذاتی مہذ سبب ہونے کی وجہ سے مہذ سبب ہونے کی وجہ سے آمعشرتیت بھی سبب ان آخر یا دوسرے سبب کے ساتھ شرط ہونے کے ساتھ سبب بھی بنتی ہے اور دوسرے سبب کے ساتھ شرط بھی بنتی ہے تو ہر وہ اسم جس کے اندر علمیت مؤثر ہو چاہے سبب محض ہو کر یا دوسرے سبب کے لئے شرط ہو کر آگے مطن میں بات پھر پوری ہوتی ہے مطن دیکھیں ایدان نکیرہ جب اس کو نکیرہ بنایا جائے اس اسم کو نکیرہ بنایا جائے تو آگے ہے نکیرہ بنایا جائے سوری فاتو یہ منصرف ہوتا ہے کہتے ہیں وحتہ رضا بی ذالکہ بھئی قید کیوں لگائی صرف اتنا کہہ دیتے وما فیہ علمیتن ہر وہ اسم جس کے اندر کیا ہو علمیت یہ علمیت کے ساتھ مؤثرہ کی قید کیوں لگائی کہ علمیت مؤثر بھی ہو تو تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ بعض سبب ہیں ان کے ساتھ علمیت جمعہ تو ہو جاتی ہے لیکن غیر انصراف کا سبب نہیں بنتی کیونکہ وہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں تو دراصل ان کو نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ علمیت جمعہ تو ہوتی ہے لیکن مؤثر نہیں تو ان کو نکیرہ بنائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ جو مؤثر کی قید لگائی کس لئے لگائی کس کو نکالنے کے لئے انہوں نے کہا جس کے اندر علمیت مؤثر ہو یا مؤثر ہونے کی قید کیوں لگائی کس کو نکالنا چاہتے ہیں جمعہ جو منتحل جمعہ کے سغے پر ہو اس کو بھی نکالنا چاہتے ہیں اور تانیس بلالف کو بھی نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ علمیت جمعہ تو ہو سکتی ہے لیکن مؤثر نہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحْتَرَضَ بِزَالِقَ اور اس کے ذریعے احتراز کیا یہ جو قید مؤثرہ کی ذکر کی اس کے ذریعے احتراز کیا عَمَّا اس ماں سے مراد ہے علمیت بھئی کیا مراد ہے علمیت بھئی توجہ ہے تو وَحْتَرَضَ بِزَالِقَ یہ جو مؤثرہ کی قید لگائی اس کے ذریعے احتراز کیا عَمَّا اس علمیت سے تجامع علفیت تانیسی جو جمع ہو جاتی ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ اور سیغت منتحل جموعی یا کس کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے منتحل جموع کے سیغے کے ساتھ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَافٍ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کافی ہے منعِ الصَّرْف میں تانیس کے دو علف وہ خود کیا ہیں غیرِ انصراف کے لیے کافی ہیں ان کو علمیت کی حاجت نہیں اور اسی طرح جمع جو منتحل جموع کا سیغہ ہے وہ بھی غیرِ انصراف کے لیے کافی ہے وہ علمیت کے محتاج نہیں یہ معنی ہے فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَافٍ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کافی ہے منعِ الصَّرْف میں یعنی غیرِ منصرف ہونے میں لا تاثیر فیہِ لِلْعَلَمِيَتِ اس میں علمیت کی کوئی تاثیر نہیں یعنی علمیت مؤثر نہیں عبارت سمجھ میں آگئے پھر سنو ترجمہ بھئے انہوں نے کیا کہا وَمَا فِيهِ عَلَمِيَتٌ مُؤَثِّرَتٌ سوال پیدا ہوا یہ مؤثرہ کی قید کیوں لگائی میں نے بتلایا یہ اس علمیت کو نکالنے کے لیے ہے جو تانیس کے دو علیف یا جمع کے سیغے یعنی منتحل جموع کے سیغے کے ساتھ جمع ہو جائے اب دیکھو وہاں علمیت تو موجود ہے لیکن مؤثر نہیں کیونکہ یہ خود ہی دو سببوں کے قائم مقام تو کہتے ہیں وَحْتَرَضَ بِذَالِكَ اس مؤثرہ کی قید کے در یہ احتراز کیا ماتن نے عَمَّا اس علمیت سے تُجَامِعُ عَلِفَيِ تَانِسِ اَوْ سِغَتَ مُنتَحَلْ جُمُوعِ وہ علمیت جو جمع ہو جاتی ہے تانیس کے دو علفوں کے ساتھ یا منتحل جمع کے سیغے کے ساتھ فَإِنَّكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَافٍ فِي مَنْعِ السَّرْفِ اس لئے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے یعنی تانیس کے جو دو علف ہیں اور منتحل جمع کا جو سیغہ ہے ان میں سے ہر ایک کافی ہے فِي مَنْعِ السَّرْفِ غیر منصرف ہونے میں لَا تَاثِیرَ فِيهِ لِلْعَلَمِيَتِ اس میں علمیت کے کوئی تاثیر نہیں ہے اِذَا نُکِّرَ جب اس اسم کو نکیرہ بنا دیا جائے مطن کو مطن سے جوڑیں وَمَا فِيهِ عَلَمِيَتٌ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُکِّرَ اور ہر وہ اسم جس کے اندر علمیت مؤثر ہے جب اس کو نکیرہ بنا دیا جائے بھئی نکیرہ کیسے بنایا جائے صاحب جامی اب آپ کو طریقہ بتلائیں گے میں نے بیان کر دیا کیا بتلایا کہ پوری ایک جماعت کا نام رکھ دیا جائے تو یہ علم کیا ہو جائے گا نکیرہ بن جائے گا بلکہ صاحب جامی دو طریقے بتلائیں گے آپ کو ایک صورت یہ کہ پوری جماعت کا نام مثلا زید ایک آدمی کا نام نہیں بلکہ آپ پوری جماعت کا نام زید رکھتے ہیں تو اب یہ نکیرہ بن گیا اب میں آپ سے کہوں گا کہ کل میں نے زید کو دیکھا آپ کو پتا چلا کونسا زید مراد ہے نہیں کیونکہ اب یہ نکیرہ بن چکا ہے بھئی اور دوسرا طریقہ یہ کہ علم بول کر وہ ذات نہ مراد لی جائے بلکہ اس کا مشہور وصف مراد لے لیا جائے مشہور وصف مراد لے لیا جائے جیسے مثال ذکر کریں گے لِكُلِّ فِرْعَونِن مُوسَى ہر فرعون کے لئے موسا ہے اب یہاں فرعون بول کر وہ فرعون بادشاہ نہیں مراد بلکہ اس کا وصف مشہور مراد ہے یعنی ظالم ہونا کیا مراد ہے ظالم تھا وہ اور موسا بول کر موسا علیہ السلام پیغمبر نہیں مراد بلکہ ان کا مشہور وصف مراد ہے یعنی کہ وہ حق کو اختیار کرنے والے تھے وہ عادل تھے عدل کرنے والے تھے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں آپ دیکھو نام ذکر کیے گئے لیکن نام بول کر ذات نہیں مراد بلکہ وہ صاحب علم کا جو مشہور وصف تھا وہ مراد لے لیا گیا تو اب بھی یہ نکیرہ ہے علمیت اس سے کیا ہو گئی ختم کیونکہ ذات مراد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے صاحب جامی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اذا نکیرہ جب اس کو نکیرہ بنا دیا جائے بی ای ای اولا یہ بات تصویریہ ہے صورت وطلہ رہے ہیں کس طرح نکیرہ بنا دیا جائے کہتے ہیں بی ای ای اولا بائیں صورت کے تعویل کر لی جائے العالم اس علم کی بی واحد من الجماعت المسمات بھی بی ای ای اولا العالم بی واحد من الجماعت المسمات بھی کہ تعویل کر لی جائے اس علم کی کسی ایک کے ساتھ اس جماعت میں سے جو اس نام کے ساتھ موصوم ہے وہ جماعت جو اس نام کے ساتھ موصوم ہے ان میں سے کسی ایک کی تعویل کر لی جائے مثلا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک پوری جماعت کا نام ہم نے کیا رکھ دیا زید اس میں دس طلبہ ہیں پوری جماعت کا نام کیا زید اب میں نے کہا رأیت زیدن میں نے ایک زید کو دیکھا کون مراد ہے اس پوری جماعت میں سے ایک اس پوری جماعت میں سے ایک دیکھا یہ معنی ہے بِاَنیُّ اَوَّلَ الْعَلَمُ بِوَاحِدٍ مِّنَ الْجَمَاعَةِ الْمُسَمَّاتِ بِهِ بائی صورت کے تعویل کر لی جائے علم کی وہ جماعت جو اس نام کے ساتھ موصوم ہے ان میں سے ایک کی کہ تعویل کر لی جائے اس علم کے ذریعے کسی ایک کی جو اس جماعت میں سے جو اس نام کے ساتھ موصوم ہیں نَحْوْ حَازَا زَيْدٌ یہ زید ہے وَرَأَيْتُ زَيْدًا آخَرَ اور میں نے ایک اور زید کو دیکھا حَازَا زَيْدٌ حَازَا زَيْدٌ یہ زید ہے بھئے اس جماعت والا ایک طالبی لمحایا میں نے کہا حَازَا زَيْدٌ یہ کیا ہے زید ہے توجہ ہے اب دیکھو یہ اس جماعت میں سے ایک ہے توجہ ہے محشی لکھتے ہیں کہ دو جملے صاحب جامی نے ذکر کیے دیکھو عبارت پر نظر رکھو حَازَا زَيْدٌ یہ زید ہے اور دوسرا جملہ ہے رَأَيْتُ زَيْدًا آخَرَ میں نے ایک اور زید کو دیکھا رَأَيْتُ زَيْدًا آخَرَ دوسرے جملے میں تو زیدن کی صفت آخر لائے اور آخر پر کوئی علف لام ہے نہیں تو معلوم ہوا زیدن نکیرہ ہے میں نے ایک دوسرا زید دیکھا معلوم ہوا کوئی اور زید بھی ہے تو دوسرے جملے میں تو زیدن نکیرہ ہے قطعی طور پر پہلے جملے کے اندر محشی لکھتے ہیں حَازَا زَيْدٌ یہ زید معرفہ ہے یہ زید معرفہ ہے جبکہ بعض شروحات والے لکھتے ہیں کہ یہ زید بھی نکیرہ ہے اسی جماعت میں سے ایک ساتھی آیا زید ہے یعنی یہ ایک زید ہے یوں ترجمہ کرو حَازَا زَيْدٌ یہ ایک زید ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے کہ دونوں جملوں میں جو لفظ زید آیا اس کو وہ نکیرہ ہے بھئی وہ کیا ہے نکیرہ ہے بھئی کیونکہ یہ بات اس عالم کی چل رہی ہے جس سے علمیت ختم کر دی گئی ہے تو دونوں میں یہ نکیرہ ہے تو حَازَا زَيْد کا کیا ترجمہ کریں گے یہ زید ہے یہ ترجمہ نہ کریں حَازَا زَيْدٌ یہ ایک زید ہے جیسے میں کہتا ہوں حَازَا کِتَابُن یہ ایک کتاب ہے حَازَا رَجُلُن یہ ایک آدمی ہے تو یہ بھی دس طلبہ کی جماعت کا نام زید رکھا ہے تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے حَازَا زَيْدٌ یہ ایک زید ہے وَرَعَيْتُ زَيْدًا آخَرَا اور میں نے ایک دوسرے زید کو دیکھا تو دیکھا دونوں جملوں میں لفظ زید نکیرہ ہے پوری جماعت جو اس نام کے ساتھ موصوم تھی ان میں سے ایک کا ہم نے ارادہ کیا ہے یہاں پر ان میں سے ایک کا ارادہ کیا ہے فَإِنَّهُ أُرِيدَ بِهِ اس لیے کیونکہ اس نام زید کے ذریعے ارادہ کیا گیا ہے المُسَمَّ بِزَيْدٍ وہ جو زید کے نام کے ساتھ موصوم ہے اس کا یہاں ارادہ کیا گیا ہے اور وہ ایک ہیں یا زیادہ ہیں زیادہ ہیں تو یہ نکیرہ ہے بھئی اَوْ يُجْعَلَ عِبَارَتًا عَنِ الْوَصْفِ الْمُشْتَحِرِ صَاحِبُهُ بِهِ اَوْ يُجْعَلَ عِبَارَتًا یا اس علم کو عبارت بنا دیا جائے عَنِ الْوَصْفِ الْمُشْتَحِرِ اس وصف سے المُشْتَحِرِ کے مشہور ہے صَاحِبُهُ اس علم والا بِهِ اس وصف کے ساتھ توجہ ہے صَاحِبُهُ کی ہا زمیر راجے ہے عَلَمْ کو صَاحِبُهُ اَيْ صَاحِبُ الْعَلَمِ بھئی فرعون بول کر فرعون نہیں مراد بلکہ اس علم والے کا مشہور وصف مراد ہے کہ وہ ظالم تھا بھئی تو صَاحِبُهُ حَازْ امیر کس کو راجے عَلَمْ کو صَاحِبُ الْعَلَمْ تو عَنِ الْوَصْفِ الْمُشْتَحِرِ صَاحِبُهُ بِهِ بِهِ کی ہا زمیر راجے ہے وصف کو بھئی ادھر دیکھئے کو نقرا بنانے کی علمیت کو ختم کرنے کی کہ علم بول کر وہ ذات مراد نہ لیں صاحبِ علم مراد نہ لیں بلکہ اس کا مشہور وصف مراد لے لیں فرعون بول کر فرعون کی ذات مراد نہ لیں بلکہ اس کا مشہور وصف یعنی ظالم ہونا مراد لے لیں یہ معنی ہے اَوْ يُجْعَلَ عِبَارَةً یا اس علم کو عبارت بنایا جائے یعنی اس سے مراد لیا جائے اس علم کو عبارت بنایا کس سے وصف مشہور سے یعنی اس سے وصف مشہور مراد لیا اور یجعل عبارتا عن الوصف المشتہری صاحبہ بہی یا اس عالم کو عبارت بنا دیا جائے یعنی اس عالم کو کنایا بنایا جائے عن الوصف المشتہری وہ وصف المشتہری صاحبہ جس کا صاحب مشہور ہے بہی اس وصف کے ساتھ یہ المشتہر یہ صفت بحال متعلق ہی ہے لفظوں میں الوصف ہے موصوف اور المشتہر ہے اس کی صفت لیکن المشتہر کا فاعل صاحبہ آگے آ رہا ہے صاحبہ کیا ہے آگے آ رہا ہے تو وہ وصف نہیں مشہور بلکہ عالم والا مشہور ہے کون مشہور ہے عالم والا مشہور ہے بھی اس وصف کے ساتھ تو یہ صفت بحال متعلق ہی ہے لفظوں میں مشتہر صفت ہے وصف کی اور معنی میں صفت ہے یہ صاحب علم کی بھئی تو کہتے ہیں او یجعل عبارتا عن الوصف المشتہر صاحبہ بھی یا اس علم کو کنایا بنا لیا جائے اس کو عبارت بنا لیا جائے اس وصف سے کہ مشہور ہے صاحبہ اس علم والا اس نام والا بھی اس وصف کے ساتھ اس سے اس کو عبارت بنا لیا جائے یعنی وہ وصف مراد لے لیا جائے آسان لفظوں میں یوں کہو نحو قولہم جیسے کہ عربوں کا قول ہے لِكُلِّ فِرْعَونٍ مُوسَى ہر فِرْعَون کے لیے مُوسَى ہے اَيْ لِكُلِّ مُبْطِلٍ مُحِقٌ مُبْطِل کہتے ہیں باطل کو اختیار کرنے والا ناحق کو اختیار کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں مُبْطِل اور مُحِق کہتے ہیں حق کو اختیار کرنے والا تو یہاں فِرْعَون سے فِرْعَون بول کر فِرْعَون نہیں مراد بلکہ مُبْطِل مراد ہے اور موسیٰ بول کر موسیٰ علیہ السلام نہیں مراد بلکہ مُحِق مراد ہے یعنی ان کے مشہور وصف جو ہیں وہ یہاں مراد ہیں لِكُلِّ فِرْعَونٍ مُوسَى اَيْ لِكُلِّ مُبْطِلٍ مُحِقٌ ہر باطل پرست کے لیے مُحِق پن حق پرست ہے ہر باطل پرست کے لیے کوئی نہ کوئی حق پرست ہوتا ہے جو اللہ پیدا فرماتے ہیں جو اس باطل پرست کو ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے بات سمجھ میں آگے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فِرْعَون جیسے سرکش کو مٹا دیا بھئی تو دیکھو فِرْعَون غیر منصرف ہے موسیٰ بھی غیر منصرف ہے دونوں عجمی نام ہیں اور علمیت بھی ہے اور عجمہ بھی ہے تو دونوں غیر منصرف لیکن یہاں پر دونوں منصرف ہیں کیونکہ علم بول کر ذات نہیں مراد بلکہ ان کا وصف مشہور مراد ہے اس وقت یہ منصرف ہیں بھئی اسی لئے لِكُلِّ فِرْعَون دیکھا فِرْعَون پر آپ کسرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تنوین بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ اس وقت منصرف ہو چکے ہیں مانہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں جب اس کو نکرہ بنایا جائے گا تو صوری فَأْتُو منصرف ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی سارا حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام